اسلام علیکم فرینڈز اس اس بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں فری پروگرم کیم چینل جس کے اوپر ہم سی پلس پلس کا کورس کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک ایرے کے اندر اپنا نیم سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو پرینٹ کر سکتے ہیں اور دو ایرے کو کس طرح سے ہم ڈیفرشنٹ ministر کر سکتے ہیں لائکん کو ویلیوز کو معنیس کر سکتے ہیں såadd کر سکتے ہیں ان کو ویلیوز کو ایک نئی ایرے کے اندر سٹور کر سکتی ہیں بیکوز پیچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایرے کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے create کیا جاتا ہے تو آج ہم create کریں گے ایک ایرے جس کے اندر ہم اپنا نیم سٹور کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر ایک بناتا ہوں ایرے سٹرنگ تو یہاں پر وہی میتھڈ ہے نیم تو اس کے اندر میں سٹری کر دیتا ہوں کہ ہماری ایرے کا سائز سٹری ہے اس کے بعد چونکہ شروع شروع میں نے بتایا تھا کہ سٹرنگ ڈیٹر ٹائپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پوری کی پوری لائن کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پوری کی پوری لائن کو which spaces enter کرنا چاہتے ہیں سٹرنگ کے اندر تو ہمیں اس کے ایک لائیبری انکلیوڈ کرنے پڑے گی جو کہ ہے انکلیوڈ سٹرنگ اوکے تو یہ لائیبری میں نے انکلیوڈ کر دیا اب میں ویلیوز یہاں پر لوپ کی مدد سے انکلیوڈ کر رہا ہوں لوپ کی مدد سے انکلیوڈ کرنے کے لیے میں یہاں پر انٹ آئے ایس ایگول ٹو زیرو آئے ایس لیس ان سری انڈ آئے پلس پلس آئے پلس پلس کے سینسٹیو ہے تو اگر سمال ہے تو سمال اور اگر لارج ہے تو لارج اوکے تو یہاں پر وہی میتھرڈ گیٹ لائن اور اس کے اندر سی ان کوما اور نیم انٹو آئے تو یہ میں نے نیمز سٹور کر دی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر اب ہم ان کو دوبارہ سے پرنٹ کریں گے تو پرنٹ کرنے کے لیے وہی میتھرڈ ہے کہ میں ایک نیا ویریبل کریئٹ کرتا ہوں انٹ جے لوب کے اندر ہی اس اکول ٹو زیرو اور جے اس لیس ان فری اینڈ جے پلس پلس اوکے تو اس کی بوڈی کے اندر میں سی آؤٹ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں آئے یور نیم آئے سوری اس کو اس چیز کے اندر لکھنے دبل کورٹ کے اندر تو یور نیم ایس تو کیا چیز ہے نیم انٹو جے اوکے تو انڈل بھی لگاتے تھا ہوں تاکہ ہر ایگزیکوشن پر لائن بریک ہوتی رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر اوکے تو میں فرسٹ نیم انٹر کرتا ہوں بلال دوسرا انٹر کرتا ہوں آئے آتف اور ثرڈ انٹر کر دیتا ہوں نمال یور نیم ایس بلال آتف اور نمال یعنی کہ ہمارا یور نیم ایس تو سیم لیکن ہر بار نیم چینج ہو رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنی سٹرنگ کے اندر ڈیٹا کو بھی سٹور کر سکتی ہیں اوکے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دو ایریز کو دو انٹیجر ایریز کو کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو کسی ثرڈ ایریز کے اندر سٹور کر سکتے ہیں تو میں اس پورے پورے کوڈ کو ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیا اور یہاں پر میں دو ایریز کرتا ہوں انٹ سیریز وان اور اس کی میں لیندھ رکھ دیتا ہوں فائیو چھوٹے کام سے سٹارٹ کر دیتا اور دوسرا انٹ سیریز ٹو اور اس کے اندر بھی فائیو اکی تو یہاں پر میں ویلیوز پہلے سے سٹور کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں دوبارہ سے ویلیوز سٹور کرنی نہ پڑیں ٹو فور فائیو اور سکس اکی تو یہ اور اس کے بعد دوسری سیریز کے اندر ہم کیا کریں گے کہ فور فائیو سکس سیمن اور ایٹ اکی ویلیوز دونوں کے اندر سٹور کر دی اور یہاں پر میں ایک اور ایری کرتا ہوں انٹ سیریز سم اور اس کا بھی میں سائز فائیو کر دیتا ہوں تو اب ان دونوں ایریز کو ہم ایڈ کریں گے فور لوب کی مدد سے فور لوب میں یوز کرتا ہوں تو فور یوز کرنے کے بعد انٹ آئی ایز ایکوال ٹو آئے پلس پلس تو اس کے بوڈی کے اندر چلتے ہیں تو یہاں پر میں جا کے کیا کروں گا کہ سیریز کا جو سم ہے سیریز کا جو سم ہے وہ ایکوال ٹو ہو یعنی کہ سیریز کا سم آئی کے اوپر ایکوال ٹو سیریز وان آئے اور پلس سیریز ٹو آئے اس ٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے پہلی ایکزیکوشن ہوگی تو تھرڈ سیریز جو سیریز سم ہے جس کے اندر سم سیور ہے تو اس کے اندر جو زیرو انڈیکس ہوگا اس پر سیریز وان اور سیریز ٹو کے زیرو انڈیکس پر موجود ایلیمنٹ سم ہو کر وہاں پرنٹ کرتے ہیں تو جی لیس ٹن فائیو انڈ جی پلس پلس اوکے تو اب یہاں پر پرنٹ کرتے ہیں تو سی آؤٹ اور نمبر پرنٹ کرنے تو سیریز اور سم انٹو جے اور میں ساتھ انڈل بھی یوز کر دیتا ہوں تاکہ لائنز بریک ہوتی رہیں ابھی ہم اس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کو سم کریں اگر ان کا سم کریں اگر ان کو ایڈ کریں تو وہی جواب آتا ہے ان کے 2 4 6 پہلا ایلیمنٹ 6 3 اور 5 8 دوسرا ایلیمنٹ 8 آگیا 4 6 10 3 ایلیمنٹ 10 آگیا 5 7 12 اور یہ آگیا 12 اور یہ 6 اور 8 14 تو اس طرح سے ہم دو ایریز کو ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم مائنس کر دیکھتے ہیں کیا آئے جواب تو پہلے ایگزیکیوشن میں سٹوپ کر دیتا ہوں اور دوسری ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دا ہوں تو یہاں پر میں جسٹ مائنس کر دوں گا اور کچھ نہیں کر elements کے درمیان 2 2 کا difference رکھ ہے تو اس لئے مائنس 2 آ رہے تو میں یہاں پر تھوڑی values کو چینج کر دیتا ہوں یہاں پر میں 1 کر دیتا ہوں یہاں پر میں 4 کر دیتا ہوں یہاں پر 6 6 پہلے 8 کر دیا sorry 8 کر دیتا اور یہاں پر 9 9 کر دیتا ہوں اب دیکھے گا values چینج جائیں گی تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 2 minus 1 1 4 minus 5 minus 1 4 minus 8 minus 4 5 minus 7 minus 2 9 minus 8 1 تو اس طرح سے ہم addition کے جو elements ہوتے ہیں addition multiply subtract سب کچھ یہاں پر کر سکتے ہیں تو اب ہم multiply checker کے ایک بار کرتے ہیں یہاں پر میں صرف multiply کا sign کر دوں گا اس کو reload کرتا ہوں میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 multiply by 1 4 4 multiply by 5 20 4 multiply by 8 32 5 multiply by 7 35 اور 8 multiply by 9 72 تو اس طرح سے ہم arithmetic operations بھی arrays کے اوپر کر سکتے ہیں تو I hope so کہ آپ کو پتا چل کے وقت arrays کے اندر name کس طرح سے store کیا جاتے ہیں اور multiple arrays کو at a time handle کس طرح کیا جاتے ہے تو ملتے